غصہ تم آنا چاہیے جب رات کے بارہ بجے آپ کی جوان بیٹی بستر پر لہاب اور رجائی کے انٹر موبائل چلا رہی ہے اور فیس بک چلا رہی ہے انڈروائیڈ موبائل استعمال کر رہی ہے آپ کو غصہ آنا چاہیے آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی پورے دن بازار میں شوپنگ کرتی رہی اور شاند و گھر آئی آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ بے پردگی کے ساتھ وہ گھر سے ٹکلی تو کس کی اجازت لیکن گئی آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے اس کے آنے اور لگانے کے لیے کون آپ نے کس کو متعین کیا ہے اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہریوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو محلے اور گاؤں کی چند سہریوں پر اعتبار کیسے ہے کیونکہ یہ سہریہ ایک دوسرے کی سہری ہوتی ہے تو میری مت کہنا میں تمہاری نہیں کہوں گی تم اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ جاؤ ہم اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگے ایک ساتھ ہو لیں گے تم ہمیں فرہ جگہ پر مل جانا آپ نے اپنی بیٹی تو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی یادت کیسے نے دی اور دیدی تو آپ نے اس کا پیشہ کر کے کبھی دیکھا کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے کیلئے لڑکی کتنے بنیے گئی ہمارے گھر پر کب پہنچتی ہے یہ حساب کتاب کون کرے گا مسلمانوں تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو محاسبہ زندے کرتے ہیں مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے مردوں سے نہیں تم زندہ قوم ہو ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی آمانت ہے آپ کے بچوں پر ہی خلص ہوگا اس لیے حساب زندے لیتے ہیں حساب زندے دیتے ہیں حضرت عمر جب نمبر پہ خبرے ہوئے اور نئی قبیز پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا عمر خطبہ دینے بند کر تقریر کرنا بند کر خطبہ میں ہی دینے دوں گا حضرت عمر نے کہا کیوں وجہ کیا ہے کہا پہلے اس بات کا حساب دو یہ نیا قرطہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیز سلا سکو آج نیا قرطہ تمہارے پاس کہاں سے آیا حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی سفائی میرا بیٹا دے گا حضرت عمر فاروق کا بیٹا اڑتا ہے صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئیں تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی ایک ایک چادر سب کو ملی میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی میرے باپ نے اسی چادر کی قمیز بنوا لی ہے نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا میرمو ملی ایک ایک چادر سب کو ملی تھی مجھے بھی ملی تھی میں درزی کے پاس گیا تھا تیلر کے پاس گیا تھا میں نے اپنا معاف دیا اس چادر میں میری قمیز نہیں بنی تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو ہم سے زیادہ چوڑے ہو ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو پھر تمہاری ایک چادر میں قمیز کیسے بن گئی ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا نوجوان ایک چادر مجھے بھی ملی تھی سب کو ایک ایک چادر ملی تھی میرے باپ کو بھی ملی مجھے بھی ملی سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیز نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی میری اور اپنی دونوں قمیزیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیز بنا لی نوجوان کے لگا بڑھ گیا امیر مومنین اب مجھے منان ہو گیا اب میں سب اسفائی ہو گیا اب آپ خدبہ دیجئے زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے حساب زندے لیتے ہیں حساب زندہ دیتے ہیں غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ ہم کہتے غصہ اُبھاؤ غصہ اُبھاؤ غصہ نکالو بھراس نکالو لیکن جائز جگہ پر ناجائز جگہ پر نہیں اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس انار کا جمس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں جائے دیا ہو جائز غصہ آتا تھا